بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس ٹو کی نیو اکس پورٹ پرائمری سائنس کا تھرڈ ایڈیشن شیئر کر رہی ہوں جب میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ سائنس کی ویڈیو شیئر کی تھی وہ میں نے کی تھی آپ کے ساتھ یونٹ نمبر نائن کی ریڈنگ یونٹ نمبر نائن لائٹ اینڈ شیئر کی تھی آج میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر ٹین یعنی وارٹ جو کہ بہت انٹرسٹنگ یونٹ ہے اس کی ریڈنگ شیئر کروں گے ایکسرسائز میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو چلیے ریڈنگ شروع کرتے ہیں ہیومن نیڈز وارٹر انیملز پلانٹس نیڈ وارٹر ٹو آل لیونگ ٹھنگ نیڈز وارٹر ٹو لیو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو چاہے پودے ہو ان کو پانی کی ضرورت ضرور بڑھتی ہے جتنے بھی اس دنیا میں جاندار ہیں ان سب کو زندہ رہنے کے لئے پانی کی ضرورت ہے ہمیں پانی کی ضرورت کئی چیزوں کے لئے بڑھتی ہے جیسے ہمیں پانی پیتے ہیں اس کے علاوہ کھانوں میں ڈالتے ہیں ساتھ ہی ہم پلانٹس کو بھی دیتے ہیں پانی پلانٹس سے بھی تو ہمیں فوڈ ملتا ہے آگے چلتے ہیں پانی ہمیں کس کس طرح سے ملتا ہے کون کون سے طریقے ہیں سب سے پہلے ہماری زمین کا آدھے سے زیادہ حصہ بہت زیادہ حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے مطلب پانی پر مشتمل ہے بارش کے ذریعے مختلف جگہوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے ندیاں بھر جاتی ہیں پانی سے اور اس طرح کیا تھا یہ بھی ایک سورس ہو گیا پانی کا وارٹر ان پوڈلز انڈ سٹیمز ڈس ناٹ سٹے فار لانگر ٹائم لیکن جو پانی ندیوں میں اور اور جگہ جو ہے سٹور ہو جاتا ہے وہ پانی زیادہ دیر تک سیو نہیں رہتا سم وارٹر فلوز اوے کچھ پانی بہ جاتا ہے اور کچھ جو ہے آرٹ سے مطلب شنک شنک ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اپنے آپی سوک جاتا ہے پانی ہماری زمین پر بہت ساری جگہوں پر ندی ہیں نالے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پانی کے ذرائع ہیں اور ان تمام بڑے بڑے جو ذرائع ہیں جیسے پونس ہیں لیکس اور سٹیمز ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں ریور سمندر ریورس فلو ڈاؤن ٹو دا سیز اور اوشن اور جو سمندر ہے وہ کس میں بہتا ہے جا کے سیز اور اوشن میں سمندر ہے سمندر ریورس فلو ڈاؤن سمندر کے سوٹے پر ندی آرٹ اوشن ڈاؤن ٹو دا سب کوئی ہے اور تینڈر ہے جو پانی بہت سبر کے سر یا رضی ہے وہ مختلف طرح کی مطی سے گزرتا ہے مختلف طرح کی جگہوں سے گزرتا ہے جس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جو سمندری پانی ہے وہ بہت زیادہ نمکین ہے سالٹی ہے وہ سالٹی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ سالٹ جو ہے وہ جتنی بھی ہماری زمین ہے سوائل ہے اس میں سے کھینچ لیتا ہے پانی تو پانی کے اندر زیادہ نمکیات موجود ہو جاتی ہیں اب آگے چھوٹ چھوٹی چھوٹی باکسی دیئے میں ان میں بھی پڑھ لیتے ہیں جی رین وارٹر آلسو انٹرز دا گراؤنڈ سو بھی ڈیک والٹو دا گراؤنڈ وارٹر اب جو پانی ہے جو سارا اس کا بارش کا پانی ہے وہ کہاں جاتا ہے گراؤنڈ میں یعنی زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے زمین میں ایک بڑا سارا کنوان بناتے ہیں اور کنوان کے ذریعے پانی نکالتے ہیں نیکس دیکھے انڈر گراؤنڈ وارٹر کن بی بھارٹو سرفیس ویڈ دا پامپ ان سم پلیسز دیر آر نیچرل سپرنگز وارٹر کمس تو دا سرفیس اب اکثر جب ہم کسی گاؤں میں یا گاؤں دیہات میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہینڈ پامپ ہوتا ہے یہ والا اس کے ذریعے بھی جو ہے زمین سے کیا ہوتا ہے پانی نکالا جاتا ہے اور قدرتی طریقے سے پانی نکلتا ہے نیکس باکس ہی بلک فلوئنگ ریور ویڈ ڈیمز وارٹر کن بی کلیکٹڈ اور سٹورڈ بہائنڈ ڈیمز اب پانی کو سٹور کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ڈیمز بنائے جائیں اور ڈیمز میں پانی ہمارے لئے سٹور ہو جاتا ہے بچ جاتا ہے کلیکٹ ہو جاتا ہے جو جس بارش کا پانی ہے جیسے بارش کا پانی ڈیمز میں چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کلین ہو کے ہم تک پہنچتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے سطح کے نالے سے بنا لیتے ہیں تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو شفٹ کیا جا سکے جیسے ہم اب فصلوں میں اگر پانی دینا ہو تو ہم چھوٹے چھوٹے ندھیاں بنا کر ان کے ذریعے بھی پانی پروائیٹ کر سکتے ہیں اپنی فیلڈز کو نیکسٹ پیج پر ٹاک آباؤٹ دے فالونگ جوپس ہاو وڈیو دے یوز وارٹر رائٹل لسٹ فار ایچ ون جیسے فائر فائٹر فائر فائٹر کیس طرح سے پانی کا استعمال کرتے ہیں آگ بجانے کے لیے اس کے علاوہ فارمرز ہیں وہ بھی خیتوں کے لیے کرتے ہیں کلینرز ہیں وہ گھر کی صفائیوں کے لیے گھر کی صفائی کے لیے آفیس کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں آگے دیکھیں وارٹرز فرم ریور لیک این پونٹ is cleaned and stored in tanks at water plants this stored water is sent to homes through pipe we also built reservoirs to store water آب وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی ہے جو سمندروں میں ندیوں میں موجود ہوتا ہے اور وہ صاف کر دیا صاف یعنی is cleaned and stored in tanks وہ کس طرح صاف کیا جاتا ہے اور مطلب store کر کے رکھا جاتا ہے tanks میں اور وہی پانی پھر کہاں پروائیٹ کیا جاتا ہے ہمیں گھروں میں پروائیٹ کیا جاتا ہے پائپس کے ذریعے چھوٹی چھوٹے پائپس ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے گھر تک پانی فراہم کیا جاتا ہے ساف سترا پانی کو store کرنے کا طریقہ ایک اور یہ ہے وہ ہے ریزروائر کے ذریعے ریزروائر جو ہے built کیا جاتے ہیں بڑے بڑے اور ان کے ذریعے پانی کو store کیا جاتا ہے water from rivers and wells is not always clean جو پانی ہے سمندروں سے اور جو موہوں سے نکالا جاتا ہے یہ ہمیشہ ساف سترا نہیں ہوتا we use soaps and detergents to wash ourself our clothes dishes and other things ہم پانی کا استعمال کس طرح کرتے ہیں مختلف طرح کے detergents کا use کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو ساف کرنے کے لئے dishes اور other things کو factories also use water جو بڑے بڑے factories ہوتی ہیں انڈسٹری ہوتی ہیں وہ بھی پانی کا استعمال کرتے ہیں this dirty water flow back to the water ways which can be harmful for animals and plants میں گندہ پانی نکل دیتا ہے وہ سارا جو ہے وہ بہت زیادہ harmful ہوتا ہے animals کے لئے اور plants کے لئے saving water is important topic کا نام ہے since we know that we need water so much in our lives we should not waste it جب ہم ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پانی بہت بڑا کردار ہے تو ہمیں پانی کو waste نہیں کرنا چاہیے if water is not used carefully we will face a shortage many places in the world does not have enough water for their needs اب کیا ہے پانی ہمیں پتہ ہے کہ ہم carefully استعمال کریں اگر ہم carefully نہیں استعمال کریں گے تو کیا ہوگا پانی کی قلت ہو ہمارے پاس اور اس بات کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بہت کم مقدار میں پانی موجود ہے ڈیلی استعمال کے لیے last topic what can you do to save water آپ پانی کو safe رکھنے کے لئے کیا کر سکتے ہیں سٹیپ پانی کا فلو نہ رکھیں شاور جب لیں تو پانی کا استعمال طریقے سے کریں شاور آن کر کے نہ چھوڑ دیں اس کے رابہ جو ہے آسک پیرنٹس تو فک ڈریپنگ ٹیپ سٹیپ 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 پیرنٹس 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 پانی کا استعمال آپ پانی کو پانی کا استعمال آپ اپنے فروٹ کو کلین کرنے کے لئے اور ویژیٹیبلز کو کلین کرنے کے لئے لئے اس کو ضائع نہ کریں اس کو اپنے گھر میں موجود جو پودے ہیں ان کو پانی دیں یعنی جو گندہ پانی بچ جاتا ہے وارٹر جو ساف کرنے کے بعد فروٹ اور ویژیٹیبلز کو ساف کرنے کے بعد ان کو آپ نے پلانٹ کو دے دیں گھر پر یہ تھی ویڈیو جس میں میں آپ کے ساتھ وارٹر کی ریڈنگ شیئر کی یونٹ ٹمبر ٹین کی ای ہوپ آپ کو یہ ریڈنگ اچھی لگی ہوگی اور انٹرسٹنگ بھی ہوئی ملتی ہوں جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ